بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزوان آقل خسین ناظرین آخر کار جی ایش کیو نے پاکستان تیریکن صاحب کے بانی عمران خان کو خوش کروا دیا ہے اور آج جی ایش کیو نے وہی کیا ہے جو خان چاہتے تھے ایک تو اس کی تفصیلات آپ تک انچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس وقت مسلم لیخ نوند کے صفو میں ایک بار پھر دوبارہ ماتم شروع ہو چکی ہے چیخ و پکار کرتے ہوئے اب الیکشن سے باگنے کے لیے اپنی شکست کو آخوں سے دیکھتے ہوئے مسلم لیخ نوند نے دارتوں کے اوپر باقیدہ حمل آور ہونا باقیدہ شروع کر دیا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے علاوہ ناظرین مولانا فضل الرحمن یعنی پی ڈیم کی جانب سے بھی انتخابات سے باگنے کے لیے ایک بغاوت کے لیے باقیدہ اس وقت جو ہیں عجیب و غریب قسم کے بیانات دینا شروع کر دیا ہے اور آج مولانا فضل الرحمن نے تو تمام حدے پار کر دی ہے ایک ایسا بیان انہوں نے داگا ہے اس سے یہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان کی ادارتوں کے اوپر بھی حمل آور ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین اور قانون کی وائلیشن کرنے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑا جا رہا ہے اس کی بھی تفصیلات آج کے پرگرام میں آپ لوگوں کو بتائیں گے اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حصل افضائی ہو جاتی ہے اور ہم مزید رسلش کر کے اچھے پرگرام آپ تک پہنچانا کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کرنا نہ بولیے ناظرین آپ سب بہت خوبی آگا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کو جبلے کا نشان واپس ملیا تو اس کے بعد یقینا تحریک انصاب بہت زیادہ خوش ہے اور تحریک انصاب اب یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن میں وہ بڑے مارجن میں ووٹ لینے میں کامیاف ہو سکتی ہے آج پاکستان تحریک انصاب کے جانب سے ایک غوت بڑا دعویٰ بھی کیا جا چکا ہے کہ الیکشن میں وہ تمام جماعتوں کو پیڈیم کی اور پیپلز پارٹی کو ایک ٹف ٹائم دیتے ہوئے ایک بہت بڑا سرپرائز جو ہے وہ تحریک انصاب دے سکتی ہے اس میں کوئی دور آئینی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاب کو بلے کا نشان اگر نہیں مل جاتا تو اس سے ایک تو ان کا ووٹ بنگ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاب کی جو سنڈ میں مخصوص نشستیں تھیں وہ بھی متاثر ہو سکتی تھی لیکن اب جو ہیں بلے کا نشان ملنے کے بعد وہ مخصوص نشستوں میں بھی باقیدہ پاکستان تحریک انصاب پر جو حصہ بنتا ہے بطور ایک پارٹی وہ ان کو وہ حصہ مل سکتا ہے کیونکہ میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں جو نئے ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ جو سنیٹ کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں قانون اور آئین کے مطابق انہی جماعتوں کو اس میں مخصوص نشستوں پر حصہ ملتا ہے جو مخصوص ایک انتخابی نشان پر حصہ لیتی ہیں اور مخصوص انتخابی نشان کے ساتھ ایک پارٹی کے طور پر جو الیکشن میں حصہ لیتی ہے انہی جماعتوں کو ہی وہ سنیٹ کی مخصوص نشستوں میں حصہ مل جاتا ہے تو تحریک انصاب اب اس مصیبت سے بھی واہر نکل چکی ہے اب وہ بھی حصہ ملے گا یوں پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک مضبوط پوزیشن بنانے میں کامیاب ہو جائے گی اور الیکشن میں بھی جو بڑے مارجن پر ووٹ جزائے ہونے والا تھا بلے کا نشان نہ ملنے کے بیانے سے وہ جو خطرہ تھا وہ بھی اب تک چکا ہے تو تحریک انصاب بہت زیادہ خوش ہے لیکن وہیں دوسری جانب اس وقت مسلم لیگ نون کے صفو میں جو مہتم اس وقت بھیج چکی ہے جو چیخ و پکارنوں نے شروع کر دیا ہے اور عدالتوں کے اوپر جو حمل آور ہونا شروع کیا ہے اس کی وجہ یہی بنی ہے کہ وہ تحریک انصاب کو یہ فائدے پہنچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ آلڑی نیچے گراؤنڈ پر ریالٹیز تکر دیکھا جائے تو تحریک انصاب کا اس وقت پر ووٹر بہت زیادہ نظر آ رہا ہے ان کا ایک دم ووٹ جو ہیں تحریک انصاب کا وہ بوسٹ اف ہو چکا ہے جو جو عمران خان کے اوپر مشکلات پہلا کی جا رہی ہیں تحریک انصاب کے اوپر مشکلات پہلا کی جا رہی ہیں دو تو جو ان کا ووٹر ہے جو ووٹ بنک ہے وہ مزید بوسٹ اف ہو رہا ہے تو مسلم لیگ خانون جو ہیں وہ اس وقت چیخ و بکار کرنا باقیدہ شروع کیا ہے کیونکہ جب تک گیم منیش کی نہیں کریں گے جب تک تمام چیزیں فکس نہیں ہوں گے اور تمام چیزیں جو ہیں باقیدہ منیش کر کے نہیں چلائیں گے کنٹرول کر کے تب تک ان کی جیت کسی سورج جو ہیں مسلم لیگ نون کی ممکن ہی نظر نہیں آتی ہے کیونکہ نواز شریف پہل ایک باغی رہنما تھے تو اس وقت وہ بینکوں کا بوسٹ اف ہو چکا تھا جب کمپرمائس کیا انہوں نے اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ تو دوبارہ جو ہیں وہ اپنی زوال کی جانب جو ہیں اس وقت باقیدہ وہ اس وقت آ رہے ہیں تو اس وقت جو ہیں باقیدہ ایک بہت بڑا یہ ان کے لیشیو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آج شیواز شریف نے ایک بہت بڑا بیان انہوں نے داگا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو احکامات ہیں پاکستان تحریک انساء کو جو بلے کا نشان واپس میں چکا ہے اور پھر انٹرا پارٹی انتخابات جو الیکشن کمیشن نے کرا دم قرار دے گیا تھا اور بلے کا نشان جو الیکشن کمیشن نے واپس لے لیا تھا اس پر پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا انہوں نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا انتخابی نشان واپس سے پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ قرار دے دیا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اختیارات پر حملہ کر لیا ہے پشاور ہائی کورڈ نے اور پھر آگے شیبہ شریف کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی انٹرہ پارٹی جو انتخابات تھے وہ الیکشن کمیشن نے اس پر جو فیصلہ سنایا تھا وہ بلکل آئین اور قانون کے مطابق حقائق پر مبنی تھا اب اندازہ کریں کل کو آپ کی اگر پارٹی کا دیکھا جائے مسلم دیکھ نون کی تو کیا آپ لوگ بھی اسی طرح بلکل ہی آئین اور قانون کے حساب سے الیکشن کر لیتے ہیں آپ چیزوں کو منیش کر کے نہیں کرتے ہیں تو میرے خیال میں جب کسی اور کے مشکل وقت میں آپ پر تمام حقائق سے دور باگتے ہوئے آئین اور قانون کے منافی اگر آپ لوگ اپنا ایک بیان بنائیں گے جو حقائق کے برخلاف ہوگا تو میرے خیال میں کل کو آپ کے اوپر بھی یہ مشکل وقت آ سکتا ہے تو اس وقت دوبارہ چیز کو پکار کرنا مراسم نہیں ہے کیا نواز شریف کو جب پارٹی کی صدارت سے فارغ کیا گیا تھا تو اس وقت کیا آپ خوش تھے نہیں اس کو تو آپ بھلا سمجھ رہے تھے تو دوسرے کسی کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس وقت آپ خوش کیسے ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے اوپر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے بطور صحافی میں خود کئی بار تنقید کر چکا ہوں مسلسل تیرے کے انصاف کے دور حکومت میں میں تنقید کرتا رہا ہوں لیکن اب جو ہو رہا ہے اس پر حقائق بھیان نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے تو میں ایک آئینی اور قانونی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے تیرے کے انصاف کے اوپر کہیں ان کے جو مدوار ہیں ان کے کاغذات چھنے جا رہے ہیں کہیں ان کی فیملی اس کو حراسہ کیا جا رہا ہے کہیں ان کی عورتوں سے زبردستی ڈاکومنٹ چھنے جاتے ہیں جب وہ کاغذہ نامزدگی کے لیے جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی ظلم اور جبر کا ایک معاشرہ ہے تو اس پر حقائق پر مبنی اور جو حق اور سچ کی بات ہے وہ کہنا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے تو میرے خیال میں یہ پیشاور ہائی کورٹ کے جانب سے بلکل درستی صرف تھا اور اس نے بلے کا نشان تیریک انصاف کو آپس دیرا انٹرپارٹی انتخابات ان حالات میں جس طرح تیریکی سے انہوں نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے حالات ایسے تھے اسی طرح تیریکی سے انہوں نے ملش کیا ہے ورنہ تو اسٹیبلشمنٹ نے تمام ان کے بندوں کو توڑ کر کہ بردستی پرس کانفرنس کروا کر ان کو تو بغیا گیا ہے تو دیریک انصاف کس کو لے کر پرس کانفرنس کر کے یا پھر انٹرپارٹی انتخابات میں ان بندوں کو دھونکے لائے گے وہ تو خوف و حراس کی وجہ سے نظر ہی نہیں آ رہے تو خیر ان کی جانب سے باقیدہ یہ تنقید کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے اوپر انہوں نے تنقید کیا ہے صرف پشاور ہائی کورٹ پر نہیں اس کے بعد شہباز شریف نے کہا ہے کہ انصاف کے ترازو جو ہیں وہ ایک لادلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے اس پر انہوں نے پورے پاکستان کے بالخصوص سپریم کورٹ کی طرف بھی اشارہ کر کے کہا کہ اس کے جو ہیں ترازو کا جو پلہ ہے وہ تیریک انصاف پر جانب جھک رہا ہے انصاف نہیں مل رہا ہے میں بھائی کون سا انصاف کی بات کر رہے ہیں آپ کو تمام کیسز میں تو انصاف مل رہا ہے یپ سے میاں صاحب بطن واپس آئے ہیں تمام عدالتیں منیج ہو رہی ہیں اور ان کو ہر کیس میں بریک کیا جا رہا ہے گلت یا صحیح ہو رہا ہے یہ کلک دیبیٹ ہے ان کے ساتھ جو نائنصافیہ ہوں یہ اپنے دور میں وہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے نواز شریف کے ساتھ بھی بہت نائنصافیہ ہو چکی ہیں لیکن اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی تو آپ تسلیم کریں گے مولانا فضل ریمان کی جانب سے بھی الیکشن سے باقیدہ بقاوات کرنا شروع کر کیا جا چکا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آرمی چیف جنرل آسیب اندیر کی زیرہ صدارت دو روزہ دو سو ایک سٹھوہ جو کمانڈر کانفرنس ہوا ہے اس سے کمانڈر کانفرنس میں باقیدہ یہ حتمی طور پر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ پاک فوش آپ انتخابات میں الیکشن کمیشن کو متلوہ اور ضروری تعاون فرہام کرے گی یعنی کل کے ہونے والے اس کو کمانڈر کانفرنس میں آرمی چیف جنرل آسیب اندیر کی زیرہ صدارت اس نے متفقی کر طور پر ایک جو فیصلہ سامن آیا ہے تمام جرنیلوں کے جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پاک فوش سے جو بھی مدد درکار ہوگی اس پر ہم الیکشن کمیشن کا پورا ساتھ دیں گے اور تمام طرح تعاون کرنے میں ہم تیار ہیں تو اب جو شکوک و شبہات کی جارہے تھے وہ آہستہ آہستہ وہ چہمگویاں اور پھر ترہ ترہ کے جو ابحام پائی جارہے تھے وہ آہستہ آہستہ دھم توڑتی جارہی ہیں وہ تمام کہانیاں اب فوش کی جانب سے بھی واضح طریقے سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو کچھ کہے گا اس پر جو ہیں ہم مطلوبہ ان کو تعاون جو ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یہ باقیدہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اس سے یہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ چیپ جیسٹس قاضی فائز عیسا نے جو حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جو فیصلہ آٹ پروری کے انتخابات کا ہے اس پر کوئی بھی چہمگویاں کرنے سے اشتناب کریں اب پہلے انتخابات ہر صورت ہوں گے اور آخر کار وہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور آج جرنیلو کے جانب سے بھی باقیدہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پریس کانفرنس کرتے ہوئے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان صاحب جو ہوئے وہ اب بھی الیکشن سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور کل بھی انہوں نے بگاوت کی ہے بگاوت اس سنس میں کی ہے مولانا فضل رحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کروانا ہر الیکشن کمیشن کا کام ہے اور دیڈ ٹینا یعنی انتخابی شروع جاری کرنا وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے لیکن عدالت کی جانب سے باقیدہ پریشر کے ساتھ شروع جاری کے روائے جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن کب آزاد ہوگا اب آپ ذرا یہ بتائیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کو خود شرم آنے چاہیے کہ وہ انتخابات کو بروقت انتخابات کروا دیتا اور ایک جمہوری حکومت اگر پاکستان میں آ جاتی ہے تو پاکستان اس مہج پر کم سے کم نہیں آتا اور سیاسی طور پر یہ افراد تقریق کا جو عالم ہے یہ کم سے کم نہیں ہوتا تو ایک تو یہ سبجھے کہ جب چیف الیکشن کمیشنر نے قانونی اور آئینی کام نہیں کرنے کے بیانے سے چیف جیسٹس قاضی فائدی صاحب کو زبردست کی باقیدہ آرڈر کے ذریعے سب کچھ کروانا پڑا تو آپ داد نے اس کو اس نے ایک آئینی پروسس کو آگے بڑھانے میں مدد فرام کی ہے ورنہ تو اسٹیبلشمنٹ نے نگرانس سیٹپ کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہی تھی وہ پاکستان میں انتخابات کی صورت نہ کروانے کا باقیدہ ایک پلانچ جو ہیں وہ ترتیب دیا جا چکا تھا لیکن یہ تمام معاملات کے حوالے سے چیف جیسٹس قاضی فائدی صاحب بخوبی آگا تھے اور وہ نے باقیدہ چیف الیکشن کمیشنر کی جو اعلقاری تھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کا پردہ چاہ کرتے ہوئے انہیں اپنے پاس بلا کر اس کی صحیح طریقے سے کلاس لے کر آنٹھ فروری کی جو تاریخ تھی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو مولا فضل ریوان صاحب اب یہ بہانے کیوں ڈھوٹ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے اس میں کون سے ایک تیارات کے تجابوس کرنا چیف الیکشن کمیشنر کو جو ہے وہ زبردستی فیصلے کروانا ایسا کچھ نہیں ہے آئین و قانون پر عمل درامت کروایا ہے چیف جسٹس قاضی فائد جیسا نے اچھا یہاں ایک اور انہوں نے عجیب قسم کے بات پیش کی ہے مولانا صاحب نے مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ہمارا ایک بھی کارکن شہید ہوا تو اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسٹس قاضی فائد جیسا ہوں گے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مولانا صاحب یہ کہنا کیا جاتا ہے بھئی انتخابات میں اگر اللہ نہ کریں اللہ نہ کریں کسی جگہ میں حالات خراف ہو جاتے ہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہوگا نہیں اگر ہوتا ہے تو یہ کفصوصناک عمل ہوگا اگر ہو جاتا ہے تو اس میں چیف الیکشن کے مجھنر اور چیف جسٹس قاضی فائد جیسا صاحب کا کیا قصر ہے کیا اب ان حالات کا بانہ بنا اگر پاکستان میں الیکشن ہی نہ کروا دیں اب الیکشن نہ کروا دیں تو پھر مولانا صاحب خود جی کو پکار کرنے کے انتخابات ہونے چاہیے جس وقت عمران خان کی حکومت تھی تو اس وقت مولانا صاحب نے باقیدہ پوری ریلی کے ساتھ اسلامباد میں آ کر انہوں نے درنا دیا کہ ملوک میں دوبارہ انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ انتخابات فری اینڈ فیر نہیں ہوئے ہیں اب مولانا صاحب الیکشن سے خود بھاگ رہے ہیں تو اس وقت کیا سیکیورٹی خدشات نہیں تھے اچھا آگے پھر مولانا صاحب کو یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت امن امان کے صورتحال وہ کسی صورت بہتر نہیں ہے اور دوسرے جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عام انتخابات کے لیے اس وقت جو ہیں موسم بہتر نہیں ہے تھنڈ کی وجہ سے موسم کی وجہ سے ٹرن آوٹ جو ہیں وہ بہت کم نکلے گا یہ ان کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بہت نہ ہونے کے برابر ٹرن آوٹ رہے گا انتخابات میں جس سے کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ووٹر نے باہر نکل کر ووٹ دیا ہے اب یہ سب کو چھیلے بانے ہیں بھائی جن دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے بھی انتخابات اسی مینے میں کائمار ہو چکے ہیں اور بالخصوص گلگت بلدستان میں تو ہوتے ہی جنوری فروری مارس میں ہوتے ہیں جس وقت پہ برباری اروش پر ہوتی ہے اور وہاں جو ہیں برباری تودے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے تو اس وقت یہ یاد کیوں نہیں آتا ہے آپ لوگوں کو کہ وہاں الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو خیر یہ امروان کا بانا بنانا یہ موسم کا بانا بنانا سردی کا بانا بنانا یہ سب اس لیے ہے کہ مولانا صاحب کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ان کے سر پر نہیں ہوگا تب تک ان کا ووٹ بینک جو ہیں بہت کمزور ہو چکا ہے اور اس کو ووٹ کاس کرنے کے لئے کوئی نکلنے مانا نہیں ہے کیونکہ اس وقت تیاریک انصاف کا ووٹ بینک جو ہیں بہت مضبوط ہو رہا ہے اچھا تحریک انصاف کے عبدواروں سے جو زبردستی پیپر چھننے کی حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ قصولی طور پر غلط ہے لیکن یہ سب ان کو نمائع کرنے کے لئے کروایا جاتا بھائی جان نمائع تو ہوں گے آپ ظلم کرو گے تو پھر آ کر ظلم کے خلاب بغاوت تو ہوگی یہ کچھ ہو رہا ہے اس پر ترہ ترہ کی میرے خیال میں ادھر ادھر کی مارنے کے بجائے آپ سیدھے سیدھے اس کی مضمت کریں تو یہ ایک جمہوری عمل ہوگا اور جمہوری لیڈر ہونے کا ایک آپ اعزاز بھی حاصل کریں گے یہ تھی وہ اپ ڈیٹ جس کی تفصیلات آپ کو پچھنا چاہتے تھے اگر آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولئے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولئے اسی کے ساتھ اپنے میں ازبان آقل حسین کو دیجئے اجازت علاقے کے بعد